یا بندہ مرا پڑا ہوا ہے میں اسے کہہ تو تیرے لئے رولز رائز لے کر آئے ہیں رولز رائز گاڑی اٹھارہ کروڑ سے لے کے تیس کروڑ تک ہے پاکستانی کرنچے کی مطابق اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی اس سے پہلے ڈاکومنٹیشن ہوتی تم کون ہو تمہارا باپ کون ہے رئیس ہو پرانے ہر ایک کو رولز رائز نہیں دیتے ہو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے لئے رولز رائز گاڑی لے کر آیا اٹھو وہ نہیں اٹھ رہا میں نے اسے کہا تمہارے لئے دیفینس کے د دو کنال کا پلارٹ کھاٹا ہے آجا نہیں اٹھ رہا ساری زندگی تو یہ گاڑی پلارٹ ایش و اشرت شادی اسی کے چکر میں انسان رہا اب کیوں نہیں اٹھ رہا اس لیے کہ اس کے پاس زندگی نہیں ہے تمہارے پاس ہے اس کا استعمال کرو یہ دھڑک رہا ہے یہ دھڑک رہا ہے چھاسی ہزار چار سو مرتبہ دھڑکتا ہے یہ انہیں دے ایک دن میں ہر دھڑکن فری ہے ہر دھڑکن زندگی ہے اگر تمہیں کہا جہا تمہاری تین دھڑکنیں سکپ ہو جائیں گی کیا کرو گے اربوں روپے دے دو گے کہ نہیں یار یہ دھڑکن سکپ نہ کراؤ دھڑکن سے ہی رکھو اور پورا ٹوٹل پیکیج دیکھیں جارا ٹوٹل پیکیج دیکھیں یہ لنگز یہ گردے یہ پیپڑے گیارہ ہزار لیٹر ہوا روزانہ اندر لے کے جاتے ہیں یہ گردے اتنے ہیں ایک سو سی لیٹر خون روز فلٹر کرتے ہیں یہ آنکھیں فائیو سیونٹی سکس میگا پیکسل پر کام کرتی ہیں آئی فون پندرہ چوبیس میگا پیکسل کا ہے یہ سکن پہلی لائن آف ڈیفنس ہے آپ کی اور یہ برین چھاسی بلین نیورونز کا سٹرکچر ہے یہ آپ ہستے ہیں مسکراتے ہیں یہ الیکٹرک سرکٹ پیدا ہوتے ہیں دماغ میں الیکٹرک سگنلز پیدا ہوتے ہیں ایک سگنل پیدا نہ نہ ہو مرگی کا دورہ پڑے گا کیسی نعمت ہے کیسے چل رہے ہیں آپ یہ زندگی ہے سوچے دو سی یاد رکھنا زندگی دو نہیں ہے ایک ہے ایسا نہیں ہے کہ اس زندگی میں جو آپ کو ملی اس زندگی میں آپ کمالیں کھالیں عیش کر لیں پھر ایک زندگی آپ کو دیں گے اس زندگی میں عبادت کر لینا نہیں اسی زندگی میں ہر کام ایسے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے زندگی نام ہے کام کا بیکاری تو موت ہے زندگی کے بارے میں عباد یاد رکھنا چالیس سال کے بعد نا آپ کا جسم خود بخود مرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے چالیس سال کے بعد اور بہت دفعہ دل دھڑک گیا کام ہو گیا سارا اب اگر آپ خود ایکسرسائز نہیں کرتے ردی کھانے کھاتے ہیں تو جسم کہے گا یار یہ بندہ تو خود انٹرسٹیٹ نہیں ہے جلدی جلدی پروسس کمپلیٹ کرو خود محنت کرنی ہے اس چیز کے لئے کھانوں کو اچھا کرنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے مومنٹ کرنی ہے زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رکھے گا کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں مشکلیں آ رہی ہیں اس کا مطلب وہ زندہ ہے وہ گھر کے اندر بڑھا ہے وہ آفیس جا رہا ہے کوئی دس پندرہ لوگ اس کے پر انحصار کر رہے ہیں that is good ایشوز آ رہے ہیں ان کو حل کریں اور وہ بندہ جس کی زندگی میں ایشوز آ ہی نہیں رہے اس کا مطلب وہ مر چکا ہے ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو تیس پینٹس سال کی عمر میں مر گئے تھے لیکن ان کو ستر سال کی عمر میں دفنہ آ جاتا ہے کھا رہے ہیں جی رہے ہیں سانس لے رہے ہیں لیکن زندگی نہیں ہے ان کے اندر سوچ نہیں ہے گول نہیں ہے حرکت نہیں ہے ان کو دیکھ کر کوئی انسپائر نہیں ہوتا بس گھوم پر رہے ہیں زندگی کو اہم بناو اور ایک اور زندگی میں بڑی بات کی جاتی ہے کیا کھویا کیا پایا کیا کھویا کیا پایا مجھے بتا جب دنیا میں آئے تھے آپ اس زندگی میں آئے تھے کیا تھا آپ کے پاس کچھ تھا کچھ نہیں تھا نا اور جب جائیں گے آپ کو ڈول دیا دیا گیا یہ ڈول لو جتنا ڈال سکتے ہو لے جاؤ تو جب آئے کچھ نہیں تھا جب جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا تو جو کچھ ملا فائدہ ہی ہے You are on profit side کیوں کہتے ہو یہ چلا گیا وہ چلا گیا اوہ بھائی سب کچھ چلے جانا ہے اور جب آئے تھے کچھ نہیں تھا پھر تو جو کچھ بھی ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس پہ شکر کرو اللہ کا زندگی کو tragedy story نہ بنائے یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا سب کچھ تو ہو رہا ہے رمضان بھی آ گیا دیکھیں تجد کا وقت بھی ملتا ہے ساروں کو ایک تعداد جو پڑھ لیتی ہے ایک تعداد جو نہیں پڑھتی آپ کی input کیا ہے اور ایک بات اور یاد رکھنا زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا زندگی میں احساس کی مٹھاس ضرور رکھنا لیکن اتنا زیادہ احساس نہ کرنے لگ جانا کہ لوگ زلیل کر دیں اگر کوئی ہاتھ پکڑائے تو پورا بازو نہ پکڑ لینا اور اگر کوئی ہاتھ چھڑائے تو اس کے پاؤں نہ پکڑ لینا اپنی عزت رکھنی چاہیے آخری بات پر یہ ختم کرتے overcome your fear اپنے ڈر پہ کابو رکھنا ہے زندگی میں انسان ڈرتا ہے شیروں کے درمیان رہے شیروں کے درمیان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاہور زو میں چلے جائے نہیں شیروں کے درمیان رہنے کا مطلب یہ ہے یہ افریقہ کی ایک سٹوری ہے افریقہ کے اندر وہ لوگ گئے سفاری میں گئے تو درخت کے نیچے تیرہ شیر بیٹھے تھے اب وہ جو گائیڈ تھا نا ان کا ٹورسٹ گائیڈ جو گائیڈ تھا رہنما تھا وہ بڑا مسکر آگے شیروں کے پاس جا رہا ان کا پانی نکلا ہوا تھا وہ یہ شیر ہے اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا یہ کل رات کو انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ کچھ نہیں کہیں گے آجو گوم لو بھاگنا نہ برنا یہ تو میں پکڑ لیں گے بھاگیں گے ایسا کچھ نہ کرنا کہ انہیں تم سے تھریٹ ہو بس دیکھو اور چلے گا وہ مسکر آ رہا تھا شیروں میں کھڑا زندہ کوئی کیج نہیں ہے آڑ نہیں ہے مسکر آ رہا کھڑا شیر دیکھ رہے وہ جو بندہ تھا کہتا ہے میں نے یہاں ایک بات سیکھی کہ ہماری زندگی بھی تو ایسی ہے یہ زندگی یہ دنیا بہت بڑا جنگل نہیں ہے شیطان ہے نفس ہے دنیا ہے اور یہاں پہ تم نے کس طرح رہنا ہے گائیڈ بن کے رہنا ہے کہ ٹورسٹ بن کے رہنا ہے یہ تمہاری مرضی ہے دوسروں کو سکھانا ہے اس طرح کہ شیروں کا مقابلہ کیسے کرتا ہے یا شیروں سے ڈرتا ہی رہنا ہے اگر تم نے ایڈوکیشن لی ہے ٹریننگ لی ہے تمہارے اندر جذبہ ہے تم مسکر آ کے شیروں کو دیکھو گے اور دوسروں کو ان سے بچاؤ گے اگر تم خود گرے ہوئے ہو تب آؤ یاد رکھے گا سمجھتے رہیے گا آپ لیزی نہیں ہیں یاد رکھے گا آپ لیزی نہیں ہیں آپ لیزی ملتے ہیں تمام نوجوانوں کو بل عموم اور تمام انسانوں کو میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں کسی نہ کسی چیز پر زیادہ فوکس ضرور کرنا آپ بہت سے کام کر رہے ہیں کرتے رہے لیکن کوئی ایک خاص کام ایسا رکھے جس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے جس میں پیسہ توجہ لگانی ہے بار بار اس کو سوچنا ہے یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا سب سے اہم ترین چیز ٹائم ہے اور یہ گزر رہا ہے آپ لا فانی نہیں ہیں کوئی آپ حیات پی کے نہیں آئے کہ آپ نے رہنا ہے کامیاب ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے لیکن وہ ترغیب بن کے کہہ رہا ہے اور ناکام ترین انسان بھی کہہ رہا ہے وقت قیمتی ہے لیکن وہ عبرت بن کے کہہ رہا ہے یہ وقت ختم ہو جائے گا یقین رکھنا اکدم چلا جائے گا اور یہ گزر رہا ہے اس وقت میں کوئی بہت اہم ترین چیز ضرور کر لینا موت ضروری ہے ورنہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اگلے دن اٹھنا ہی اٹھنا ہے آپ تو سوتے ہی رہیں گے کچھ نہیں کریں گے بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کریں گے کمائیں گے بھی نہیں کوئی میں نے مرنا کہا ہے مرنا آپ کے اندر جذبانی پیدا کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ کرنوں سارا کو جلدی جلدی مرنا ضروری ہے مرنا آپ کے اندر سینس آف ایک کمپلیشمنٹ پیدا کرتا ہے سوچیں زندگی کے بارے میں ایک منٹ سوچیں قیمتی ہے نا تو کچھ کریں اور اگر واقعی فارق سی ہے تو پھینک دیں